دوستو جب سے گوتم گمبیر نے KKR میں ایزا مینٹور جوائن کیا ہے تب سے انہوں نے کئی ایکشن لینا شٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی IPL کو لے کر KKR نے اپنی ریٹینشن اور ریلیز پلیروں کی لسٹ جاری کر دی ہے جو کی کافی زیادہ شوکنگ ہے کیونکہ گوتم گمبیر نے آتے کے ساتھ ہی KKR کی آدھی ٹیم کو باہر کا رستہ دکھا دیا ہے جی ہاں آدھی ٹیم کو گوتم گمیر نے بارہ کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کا رستہ دکھا دیا ہے KKR سے اب سب KKR کے پاس بارہ کھلاڑی ہی بچے ہوئے ہیں تو KKR کیا ٹارگٹ کر رہی ہے کیا چاہ رہی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو دیکھیں KKR سے کن کن پلیئروں کو ریٹین کیا گیا ہے سب سے پہلے کپتان سری ایئر اس کے بعد اپ کپتان نیتیس رانہ رنگو سنگھ آندرے رسل وینکٹے سیئر ہرسیت رانہ ویباب اروڑا رحم اللہ گرواز جیسن روائی سنیل نرین سویے سرما ورون چکرورتی اور انکول روائی کو ریٹین کیا ہے KKR نے بڑے ہی سوچ سمجھ کے انہوں نے ان پلیئرز کو ریٹین کیا ہے لیکن انہوں نے کچھ ایسے پلیئر کو بھی باہر نکال دیا ہے جن کے اوپر کافی زیادہ مہنگی بولی لگائی گئی تھی پچھلے ورس اب بات کر لیتے ہیں ان ریلیز کیا گئے پلیئرز کی سب سے پہلا نام ہے ساردول تھاکور ساردول تھاکور کو پچھلے سیزن میں KKR نے ڈیلی سے ٹریٹ کیا تھا دس کروڑ کی بڑی رقم دے کر لیکن ساردول کا پرفارمنس کافی زیادہ نیراسہ گزنک رہا پچھلے سیزن میں انہوں نے صرف ایک میچ میں عرضہ تک بنایا تھا اس کے بعد ایز آل راؤنڈر وہ باگی کے میچ میں نہیں چل پائے اوپر سے ان کا وکٹو کا بھی کھاتا کچھ خاص نہیں رہا پہلے خبریں آ رہی تھی کہ وہ ٹیم میں بنے رہیں گے اور ان کی جگہ آنڈری ریسل کو KKR باہر کا رستہ دکھائی گی لیکن ہوا اس کا اُلٹا ہی ساردول تھاکور کو باہر کر دیا گیا ہے اور یہ 100% کنفرم نیوز ہے ان کے بعد نمبر آتا ہے لوکی فرگویسن کا جو کی نیوزلینڈ کے کھلاڑی ہے اور جنہوں نے دو سال پہلے KKR کی طرف سے کافی اچھا پردستن کیا تھا لیکن پچھلے سال جب KKR نے انہیں گجرات سے ٹریٹ کر کے اپنے ٹیم میں لے کر آئے تھے 10 کروڑ کی بھاڑی رقم دے کر لیکن اس رقم کا انہوں نے بھوٹان اچھے سے کیا نہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس کافی زیادہ خراب تھی اتنی زیادہ رن لٹا دیتے وہ میچ میں کی جیتی ہوئی باجی بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو گمبیر کے آدھے کے ساتھ لوگی فرگوشن کے اوپر بھی گاچ گر گئی ہے اگر ٹیم اس پلیئر کو واپس لینا چاہے گی تو زیادہ سے زیادہ وہ اس پلیئر کے اوپر 5-6 کروڑ کا ہی خرچہ کرنا چاہے گی اس کے بعد انہوں نے اپنے ایکسپیرینس پلیئر امیش یادف کو بھی ٹیم سے نکال دیا کیونکہ ان کا بھی پچھلا سیزن کافی زیادہ خراب رہا اور ٹی ٹنٹی وہ بہت ہی کم کھیلتے ہیں اور ان کی فٹنس پر پہلے جیسی نہیں رہی اسی کے ساتھ ہی بانگلہ دیس کے کپتان اور اوپ کپتان یعنی کی سکیبول حسن اور لٹنداز دونوں ہی ٹیم سے باہر کر دیے گئے ہیں ان کے بعد آتے ہیں اوپنر اینڈ جگدیسن پچھلے سال کافی سارے موکے ملے گئے تھے KKR کی طرف سے لیکن انہوں نے بھی کسی بھی موکے کو وہ اچھے سے بھنایا نہیں انہیں بھی ٹیم سے باہر نکال دیا گیا ہے ان کے علاوہ مندیف سنگھ کلونت خیجرولیا ٹیم ساوڈی جانسن چالز ان سب پلیئروں کو بھی باہر کا رستہ دکھا دیا گیا ہے KKR کی طرف سے تو KKR نے اگر بارہ پلیئر باہر کر دی ہیں تو انہیں اتنے ہی پلیئر کی ضرورت ہے اپنی فل سکوٹ بنانے کے لیے تو KKR سائد اتنے پلیئر کو تو اب کی بار بائی نہیں کر پائے گی لیکن کچھ ایسے پلیئر ہیں جن کے اوپر وہ نگاہے گڑائے ہوئے ہیں خاص کر انہیں ایک اچھا اوپنر چاہیے اس لئے وہ ٹارگٹ کرنا چاہیں گے نیوزلینڈ کے اوپننگ بلدے باز رچین رویندرہ کو جو کی ورلڈ کپ میں کافی اچھے فارم میں نظر آئے اور کیونکہ وہ 23 سال کے ہیں تو KKR کی طرف سے لمبے سیزن تک کھیل سکتے ہیں اگر KKR انہیں بائی کرتی ہے تو ان کے علاوہ نیوزلینڈ کے میڈل اوڈر بیٹسمن ڈیرل میچل کو بھی KKR ٹارگٹ کر سکتی ہے میڈل اوڈر بیٹسمن تو KKR کے پاس کافی اچھے ہیں لیکن اگر ڈیرل میچل آتے ہیں تو وہ سائے تو ان سے بھی اوپننگ کروا سکتے ہیں ان کے علاوہ وہ آشتیلیہ ایک اپتان پیٹ کمینس پہ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پیٹ کمینس پچھلے کچھ سیزن سے KKR سے جڑے ہوئے تھے لیکن پرسنل کچھ ریزن سے وہ KKR کی طرف سے نہیں کھیل پائے پچھلا سیزن تو ان کو بھی سائے ٹارگٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک انہیں وکٹ کیپر بیٹسمن کی بھی تلاس ہے جو کہ یہ انڈیان ہو تو سائے دینیس کارتک کے اوپر بھی وہ جا سکتے ہیں ایک بار کے لیے اس کے علاوہ وہ آسٹریلیا اوپنٹ ٹرائیس ہیڈ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگلے آکشن میں اب گمبیر جس پلیئر کو بھی لے کے آئیں گے وہ اس پلیئر کو ایڈن گارڈنز کی کنڈیسن دیکھتے ہی ہوئے لنگے جس کی وکٹ سلو اور پیس دونوں کو ہی سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے تو گوتم گمبیر نے آتے کے ساتھ ہی KKR کی طرف سے بڑا داؤ کھیلا ہے اپنی آدھی ٹیم کو ریلیس کر کے اب دیکھتے ہیں KKR کون کون سے پلیئر کو ٹارگٹ کرتی ہے اپکمنگ IPL آکشن میں